سٹوڈنٹ اکثر سوچ رہتے ہیں کہ کریڈیبل سورس کون سے ہیں آپ کی سٹڈی کے لیے تو میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھے گی کہ کریڈیبلٹی کیسے کرتے ہیں بکس کی کریڈیبلٹی آپ چک کر سکتے ہیں آؤثر کی ریپیوٹ کیا ہے آپ کا جو پبلش کرنے والے ان کی ریپیوٹ کیا ہے تو اگر آؤثر ویل نون ہے اور جو پبلش کرنے والے انسیٹیوٹ ہے وہ بھی ویل نون ہے تو آپ بک کو پرچیز کریں یہ بکس کے بارے میں ہے سب سے زیادہ کریڈیبل بکس ہوتی ہیں اور فردر اگر وہ رکمینڈیڈ ہیں فرد امپل ایف پی ایسی نے رکمینڈ کی ہوئی ہیں تو پھر وہ فردر ان کی کریڈیبلٹی میں اضاف ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں تحمل سے بک پرچیز کر سکتے ہیں اس کریڈیرے کو فالو کر کے پھر بات آیتی ہے میکزینز کی اور نیوز پیپرز کی تو نیوز پیپرز بھی جو کریڈیبل ہیں آپ کے نیشنل نیوز پیپرز اور ان کے اندر جو آتھرز لکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے لکھ رہے ہیں جن کا نام ہے ان کی رائیٹیز کو پڑھیں وہ کریڈیبلٹی آپ کو دیں گے اور وہ جو کنٹینٹ دیں گے وہ ریلیبل کافی حد تک ہوگا اس کی ریزن یہ کہ آتھرز نیوز پیپر میں جو پپلش کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی منہ کرنے کے لیے کام بھی کرتے ہیں وہ جو کنٹینٹ دیتے ہیں اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں اس کو چیک بھی کرتے ہیں ان کو اپنی بھی کریڈیبلٹی کا ایک ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو جو کنٹینٹ دیں گے وہ زیادہ کریڈیبلٹی کے اندر سفیر میں فال کرے گا اسی طریقے سے آپ میگزینز کی بات کریں تو جو اچھے میگزینز ہیں میں آپ کو انٹرنیشنل میگزینز کی بات کر رہا ہوں وہ جو میگزینز ہیں یا جو کسی ادارے کی طرح سے پبلش ہوتے ہیں وہ بھی کریڈیبلیٹی رکھتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس میکزین کے اندر کوئی گرم بڑھ جاتی ہے یا کوئی بھی کریڈیبلیٹی پر کوئیسن اٹھاتا ہے تو وہ اس ادارے کے اوپر آئے گا تو ایسا نہیں ہوتا کہ میکزین آپ کو غلط انفرمیشن دے جاتا ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں ویل نون میکزین یا انٹرنیشن لیول کے جو ہوتے ہیں وہ میکزین کو تو تو بکس آپ پرچیز کریں ان کی کریڈیبلیٹی ہے آپ میکزین پرچیز کریں ان کی کریڈیبلیٹی ہے نیوز پیپر آرٹیکلز پڑھیں اور وہ بھی ویل نون آتھرس کے یا آپ اچھے نیوز پیپر جو ویل نون نیوز پیپر ہیں ان کو پڑھیں تو یہ تین تو کریڈیبل سورسز میں آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ ویب سائٹس کے اوپر پڑھا میٹری یا لیکنٹینڈ کو آپ کریڈیبل سمجھے ہیں نہ سمجھیں جس طرح فیس بوکیو پر کنٹینڈ دیکھتے ہیں بہت مل جاتا ہے آپ کو اسی طریقے سے آپ کنٹینڈ دیکھتے ہیں مختلف ویب سائٹس پر بہت مل جاتا ہے اس کی کریڈیبلیٹی سب سے کام ہوتی ہے کیوں کیونکہ جس نے وہ کنٹینڈ شیئر کرنا ہے اس نے خود بھی نہیں پڑھنا کوئی شخص بھی آپ کو کاپی پیش کر کے دے سکتا ہے ایسے کیسے لکھتے ہیں وہ ویریفائی نہیں کرے گا اس نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ایک پیش بنائی ہوئی ہے وہ کاپی کرے گا پیش کرے گا اور آپ کو یہ ایسے لکھتے ہیں اس کی کریڈیبلیٹی سب سے کام ہوتی ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر جو بندہ پبلش کر رہے ہیں میں بھی وہ سامنے کبھی آئے ہی نا آپ اسے ملے ہی نا یا آپ اس کو جانتے ہی نا ایک بہینڈ دہ سین ایک بہینڈ دہ کرٹن جونس ہے یہ کام ہو رہے ہیں اور پھر بعض ویب سائٹ جیسی ہوتی ہیں جس میں کلیبریٹیو کام ہو رہا ہوتا ہے انہوں لوگ رکھے ہوتے ہیں وہ کنٹینٹ کاپی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ویب سائٹ کے اوپر ریلائے کرنا بڑا رسکی ہوتا ہے اور ایسے پیجز کے اوپر جن کا سورس آپ کو پتا نہ ہو اور جس بندگی کی ریڈیبلیٹی نہ ہو وہ اگر پبلش کر رہے ہیں تو وہ ادھر سے آپ میٹریل اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ کی تیاری کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگا ہمیشہ کریڈیبلیٹی کو آپ جوں سہوچہ کیا کریں اور کنٹینٹ کو چوز کرنے کے لیے اپنا کنٹینٹ آپ اچھا کریڈیبل کنٹینٹ دیں گے تو مارکس ہیں گے ورنہ آپ کے مارکس نہیں آئیں گے اچھا اس کے علاوہ کون سورس آپ کے ہو سکتے ہیں ویڈیوز ویڈیوز بھی آپ ان لوگوں کی دیکھیں جن کی کوئی سٹوری ہے جن کا ایک بیک گراؤنڈ پر کوئی سکسیس کھڑی ہوئی ہے یا جن کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ اس فیلن میں کامیاب ہو کے آئے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں میں تک انٹرنیشنلی آپ دیکھیں اگر کرانڈ ایفر کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو میں کہتا ہوں اگر بی بی سی کی کوئی ریپورٹ ہے یہ تو وہ کریڈیبل ہوگی اسی طریقے سے کسی انسٹیوشنل کی جس کی کریڈیبلی بہت اچھی اس کی ریپورٹ ہے ہر ویڈیو بھی دیکھنے والی نہیں ہوتی کیونکہ ہر شخص جو ان سے ہے وہ سورس اس کو ویڈیو بنا سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ کام اس تکرنا ہے اس نے اسے خود بھی ویڈیو نہیں کیا تو وہ آپ کے لئے بہت ڈیزاسٹر ثابت ہوگتا ہے ہمیشہ کریڈیبلی کو دیکھا کریں تب آپ کامیاب ہوں گے ورڈا نہیں